اللہ علیکم دوستو آج میں جو ہوں بنا رہا ہوں نیلہ توتا اور جست کا جو ہے میں نے اس کو پانی میں ڈیپ کیا تھا اب اس کو میں فلٹر جو ہے کر رہا ہوں تو اس کو فلٹر کر کر پانی اس کا میں کشید کرنے کے بعد اس میں بہروزہ پوڈر بنابا ڈال کے اس کا صفوف تیار کروں گا یہ بڑی زبردست چیز ہے اکسیر چیز ہے یہ میرے دوست حکیم جببار صاحب توبر ٹیک ٹین والے انہوں نے مجھے یہ دیا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے کپڑا لگایا ہے giaatہہ پانی اس میں چلا کرنا شروع ہو گیا اور سب سے آسان طریقہ ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو آڑا کرو اور اس طرح کرو یہ سب سے بہتر ہے سلام آلے پر یہ نیلا تو ہوتیا اور جسٹ کا جو بچا ہوا جو اس کو کہنا چاہیے بھوک اس کا مرب کا وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اوپر سے پانی میں نے نتھار لیا السلام علیکم دوستوں ساتھیوں میرے بھائیوں یہ جسٹ اور دودھیا کا جو فلٹر شدہ پانی ہے اس کے اندر جو ہے یہ بہروزہ متبر ہو رہا ہے اور اب یہ الحمدللہ آخری مراحل میں ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب بلکل پانی پچک ہونے پہ ہوگا تو ایک اسٹیل کا تھال اس کے اندر سرسو کا تیل میں نے پورا چپڑ دیا ہے لگا دیا ہے تو جب اس کو پلٹا جائے گا اور یہ بلکل سوک کے پھتک جتنا ہو جائے گا روزہ تو یہ چکپے گا نہیں اور آرام سے ہی چھوڑ دے گا اس کو نہیں تو یہ تھال ہو یا پتیلہ ہو یہ بلی تنا چپک جاتا ہے اور پھر چھوڑنا جو ہے وہ بہت نم نم امپین ہوتا ہے بلکے لیکن جب ہم کوئی گھی ہو یا سرسوکت کے لوگ اگر وہ چپڑ دیں تو پھر یہ چپکتا نہیں ہے اتنی پریشان ہی نہیں ہوتی ہے آرام سے کام ہو جاتا ہے سلام علیکم ساتھیوں یہ میں نے اسٹیل کے تھال میں جو ہے سرسو کا تیل چپڑ دیا ہے تاکہ یہ جو ہے چکپے گا اور بھنوڑا جو ہے یہ آرام سے چھوڑ دیا ہے یہ میں تیار ہے سوچا میں آپ کو لکھا دوں اس میں جسٹ توتیا کا مرکب جو ہے پانی فیلٹر شدہ اس کے اندر چودہ کلو پانی کے اندر یہ پکایا ہے یہ دو کلو بھیروزہ تو یہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ مرکب ہو چکا ہے پھر یہ پسے گا اس میں دوسری چیزیں شامل ہوں گی جو کہ دبردست اکسیر ہے پس سیڑ لیگوریا جسم میں اہم پر بھی جو ہے زخم ہو اور ٹھیک نہ ہو رہا ہو اس کے لیے بھی دبردست ہے اور رہم کے اوپر جو ہے سیلان و رہم اور اس پر انفیکشن اس کے لیے کیا بات ہے پھر انفیر چیز ہے یہ اور جو ہے لے جو ہے جو ہے شیخص موسیقی